موسیقی اور لڑکی کو سسرال میں رکھ لیا یہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ہے اور اس کے بعد لڑکی کے ماں باپ پوچھ نہیں سکتے کہ کب ہماری بیٹی کو لے کے اس ملک جائے گا تو بعض دفعہ ایک ایک دہائی گزر جاتی ہے وہ جب آئے گا چھ ماہ بعد آئے سال بعد آئے تو بچے آہستہ آہستہ ہوتے رہیں گے بڑھتے رہیں گے اور بیٹی ذہنی مریض بن جائے گی وہ ایون سوشلی اس قابل نہیں رہتی اکیلی رہ رہ کے کہ کمفٹیبلی موو کر سکے ان میں جو بچے جاب کرتی ہیں اچھی جاب کرتی ہیں وہ شاید ذہنی مریض ہونے سے بچ جاتی ہیں ورنہ سسرالی ان کی شکایتیں ان کے شکوے ان کے مطالبے تینوں چاروں چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور بلیک میلنگ ہوتی ہے شکایت لگانے کو دوسرا اس میں جو رنگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر دیا اور لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر ہے اچھا جی کرتے ہیں رخصت کرتے ہیں ابھی آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا تین سال گزر گیا رخصتی نہیں ہو رہی اور شاید اس وقت تک ان کا موڈ بدل چکا ہوتا ہے یا گھر والے جس طور پر پہلے ایکسائٹیڈ تھے وہ ان کی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی لیکن اس بچی کی زندگی سے تین چار برس ضائع ہو چکے ہوتے ہیں ایسے میں اس کے دو ہوتے ہیں یا تو بعض والدین اپنی بیٹیوں کیلئے خود سٹیڈی ویزا نکالتے ہیں اور ان کو اس ملک پہ بھیج دیتے ہیں فرانس چلی گئی جرمنی چلی گئی آسٹریلیا چلی گئی آئرڈین چلی گئی یوکے چلی گئی یعنی یہ سینیریو ہے امریکہ کے کیسز کم ہیں اور سٹیڈی ویزا پہ گئی وہاں پہنچ کے اس کو بتایا کہ میں آگئی ہوں تو آگے سے سو میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے اچھا جواب کہ تم نے اچھا کیا آگئی ورنہ عام طور پر یہ نہیں ہوتا تیسرا سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اندزار کر کر کہ خود کسی ملک میں موو کر گئے وہاں سے بیٹی اپنے شوہر سے ملنے یا اس کو اسرار کرتی رہا ہمارے پاس آجو آتے کیوں نہیں ہو اور وہ نہیں آنے پہ تیار ہوتا پچھلے سال مجھے یاد ہے ایک خدو نے مجھ سے رابطہ کیا اس وقت وہ پاکستان میں تھی بعد میں وہ آئرلینڈ چلے گئے تو اپنے میاں سے نکاح ان کا ہو چکا ہوا تھا میاں اس کا سپین میں تھا اچھا میری ہٹ لسٹ میں سپین اور اٹلی دو ایسے ملک ہیں کہ وہاں بسنے والے پاکستانی یا تو فیزیکل کام کرتے ہیں یا نارمل وہ جو وائٹ کالر جوب ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی شاید بلو کالر جوب ان کے پاس ہوتی ہے اچھی جوب تو بہت کم مالک تو ریر ہوں گے پر جن کے اپنے بال بچے ہوتے ہیں وہ تب تک جا کے کسی کے مالک بند پاتے ہیں اس نے اپنے میاں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اسے ایک دفعہ بلوایا بھی لیکن تو اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا تم ایسا کرو کسو ٹکٹ لو تمہارے لیو تو وہ جو مسئلہ نہیں ہے چھے سات ملکوں کا ویزہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو وہ جب سپین پہنچی اور میڈر اور وہاں سے جا کے اس نے پتہ تو اس کے پاس تھا گھر پہ جا کے بیل دی تو ایک صاحب نے اوپر سے جھانکا یہ اس کا میاں تھا اور دس پندرہ منٹ وہ نیچے نہیں آیا جب وہ نیچے آیا تو اس نے برا سا مو بنایا ہوا تھا کیا تکلیف تھی کیوں آئی بتایا کیوں نہیں پہلے بتا دیتے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو اس نے یہ بات سننے کے بعد ڈانڈے بات سننے کے بعد چلے اندر تو he refused تو اس نے کہا اندر وہ صفائی والی صفائی کر رہی ہے ہم چلیں کہیں جال کے بیٹھتے ہیں اور میں تمہیں کہیں چائے پھلاتا ہوں تو وہ باہر اس کو کھینچ کھینچ کے he was not willing کہ اس کو allow کرتا کہ اندر لے کے جائے نہیں لے کے گیا باہر جا کے کسی ہوتل پہ اس نے چائے وائی پلائی اور پھر وہیں سے اس نے جبرن اس کو ٹکٹ لے کے دی اور واپس بھجوا دیا اب آپ سوچئے کہ یہ بالکل fishy fishy case ہے ان دونوں ملکوں کا جو میں نے ذکر کیا اپنی بیٹیوں کو یہاں بیاتے ہوئے سو دفعہ سوچئے گا کہ ان دونوں ملکوں میں حرام حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی حلال ہے نہیں ہے تو حرام کی بہت کسرت ہے ان دونوں ملکوں میں یہ پاکستانی لڑکے ہیں ان کی اکثریت شادی یا نکاح کے بعد بھی ایکسٹر میریٹر لیریشن شپ میں نہیں ہوتے یعنی وہ بالکل نجائز تعلقات میں ہوتے ہیں جہاں انہوں نے کسی گرل فرینڈ کو ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ گوریاں ہوتی ہیں یہ پاکستانی لڑکیاں نہیں ہوتی ان کے کھانے میں جو وہاں کا مرگی بھی ہوگی تو وہ حرام طریقے سے ہی زبا کی ہوگی جو وہ پیتے ہیں وہ یہ پیتے ہیں انفیکٹ احساس کم طریقے مارے ہوئے لوگ ان جیسے بننے کی دوڑ میں ان پر خرش بھی کرتے ان جیسے نہیں بن سکتے کبھا کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے وہ اپنی دم میں مور کے پر لگا لے مور نہیں بن سکتا رہے گا کبھا ہی کبھا اور اپنی والیوں سے پھر دور ہو جاتے ہیں میں نے چورچیز نوٹ کی ہے جن لوگوں کو حلال کی عزت نہیں ہوتی حلال رشتے کی حلال فوڈ کی حلال عبادت کی وہ پھر حرام عبادتوں میں ہی جاتے ہیں وہ سارے کھانے بھی ان کے حرام ہوں گے ان کی ایکٹیویٹیز بھی حرام ہوتی ہیں اور اس کے اینڈ اپ ڈی ڈی جو ریزلٹ یہاں ہے وہ بھی بالکل ویسا ہوتا ہے یہ ایک میں نے آپ کو بتایا میں ایسے بی سیوں کیسز کو جانتا ہوں کہ ایک عدد لڑکی کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ بیٹری لڑکی سے پوچھا کہ میں وہاں جا رہی ہوں اس نے پوچھا کیوں جا رہی اس نے بتایا کہ اپنے فیونسی سے یا نکاح میں چھدہ ہوں اس سے ملنے جا رہی ہوں اس نے فوٹو دکھایا دیکھا اس نے کہا یہ تمہارا فیونسی ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا یہ تو فلان کے ساتھ رہتا ہے اور جیسے آپ ہوتا ہے نا ایک وہ پارٹی بوئی کے پلے بوئی اس طرح کا بدنام اور اس نے اس کا نمبر ممبر بھی لے لیا اور جب وہاں پہنچی اس سے ملاقات ہوئی تو ہی پرووڈ کے وہ ویسا ہی ہے گھٹیا اچھا ایسے رشتوں کے ساتھ آپ کو جب پتہ چل جائے ایک دن کی تاخیر کیے بنا وہاں سے واپسی کا سفر آغاز کر لیجئے جتنی بچیاں وہاں رہتی ہیں رول جاتی ہیں یا تو جسمانی طور پہ مریض بن جاتی ہیں ڈپریشن کا مرض لگ دیکھیں زندگی میں جب لڑکی کسی کی شادی ہوتی اسے سب سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی اسے محبت چاہیے ہوتی اسے کیر چاہیے ہوتی وہ نئے رشتے میں جانا چاہتی ہے اپنا پورا آپ نشاور کر کے تو جواباً یہ تین چیزیں بھی نہ ملیں تو پھر سوائے رونے کے آنسوں کے مایوسی کے انسرٹنٹی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بدبخت اچھا وہاں وہ کہیں گے ہم دوسرے ملک جا رہے ہیں فرانس جا رہے ہیں ہم وہاں ارجنٹائن جا رہے ہیں ہم اٹلی جا رہے ہیں اور چاہے کسی اور شہر میں کسی اور کے ساتھ وقت سپینڈ کر کے اچھا جو پیچھا کرے گا پتہ تو چل جاتا ہے جب کوئی ایسا عادی مجرم ہو ملزم میں نہیں کہہ رہا مجرم ہو تو میرے بچوں پھر ان کے ساتھ زد نہ کریں جینے کی یہ آپ کو ڈی گریڈ کریں گے یہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا نیچہ دکھائیں گے یہ آپ کی بیزتی بھی کریں گے ان کے لئے حرام ایک پر لذت چیز ہے پر آسائش چیز ہے آپ ان کے لئے بوجھ ہوتا ہو آپ کو گے جی اس نے محبت کی تھی کزن تھا اور آن لائن ہماری دوستی ہوگی تو ہو سکتا یہ سارے کیسز ہوتے ہیں لیکن جو انگریز ہیں یا جو پک کھاتے ہیں یہ ایسے کندیش کھاتے ہیں I have changed my mind یہ نکاح کے بعد بھی بدل جاتے ہیں یہ بانڈنگ ان کی کسی چیز کی سیاد نہیں ہوتی سوائے شہوت کے ساتھ اور سوائے لذت کے ساتھ اور سوائے سیکس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی عزتدار خاندان عزتدار لڑکی نہیں رہ سکتی جو جا کے بچاری پیچھا کرتی ہیں رہتی ہیں وہ بہت تنگ ہوتی ہیں ان کو میں نے لٹل ہی آنسوں سے روتے نیر بہاتے اور چونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا خاندان ان کا کچھ نہیں کر سکتا ایون ان کا خاندان نہ ان کو سمجھا سکتا ہے نہ ان کو عقل دے سکتا ہے نہ ان کو واپس لانے والا رب ہوتا ہے اور اللہ بعض دفعہ لوگوں کی رسی پھر ڈھیلی کر دیتا ہے کہ یہ بدبخت جو کہ گستاخی پہ اور نافرمانی پہ امادہ ہے تو اللہ بھی پھر بودر نہیں کرتے اور پھر جو شیطان صاحب ہیں چونکہ ان کا تو چیلا اس کو ان کی پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر وہاں ہر لذت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں ایک چھوٹے سے گناہ میں وہ جائے گا بڑے گناہ کا دروازہ کھلے گا دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے جو اس زندگی میں وہ جو نیٹروجن سرکل ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا تو جب جب کسی خراب چیز کا پتا چلے تو تب تب وہاں سے واپسی کا قدم اٹھا لینا چاہئے ادروائز پھر آپ رول جاتے ہیں اور اس میں چیز بھی نہیں آتی اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام